اسلامی کہانیاں یوٹیم چینل میں خوش آمدید اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہے تو پلیس لائک شیئر کر کے ہمارے حمد آفزائی کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل پدر اور مقربترین پریغمبروں میں سے ایک ہے جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا حضرت نوال علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توہیم کی دعوت پھیلانے کے لیے مقوض فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرق مصر شام فلسٹین سے لے کر عرق کی سہرائے وادیوں تک توہید کی دعوت آم کی پھر اپنے مشن کی تکمیر کے لیے سرزمین عرق میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیق علیہ السلام شام و فلسٹین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوٹ علیہ السلام کو مقربر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک تل مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباول جدال درب سے حجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے وہیں آپ کی ملادت ہوئی آپ کے والد کا نام تارک تھا لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی امی پچھتر سال تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے دو بیٹے اورتے ایک کا نام نہور اور دوسرے کا حاران تھا حاران کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا حاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوٹ تھا لوٹ نے باب کے انتقال کے بعد اپنے زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوٹ علیہ السلام کو بھی نبوت سے سر پراز فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بطراشی اور بط فروشی تھا بابل پر نملوڑ کی غکم رانی بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نملوڑ کی بادشاہی تھی جو ایک بہت طاقتور مطقب جاور اور بط پر اس تھکمران تھا کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نملوڑ ہی نے پہنا تھا یہ بلز اور طاقت رایہ سے اپنی پستش کرواتا تھا ایک مردبہ اس میں عجیب اور غلیب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خون سورت ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو مان کر دیا صبح ہوئی تو نملوڑ نے شہر کے تمام بڑے کہنوں اور نجومیوں کو دربار میں تلق کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں قریب یہ کیسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باؤز بنے گا اور ہمارے خدائیوں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا نجومیوں کی اس خبر نے نملوڑ کو سخت پریشان کر دیا چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے بادشاہ کے حکم پر عمل درامت شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائی دے بچنوں کے خون سے سور ہو گئی ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت پریوا گیا عظر اور ان کی بیوی کو اپنی ولاد کا خون کسی صورت کو بھول نہ تھا لحظہ دونوں نے اسے چھپا کر پاننے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائی سے پہلے ہی بابل کی پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنگ دیا اور بچے کو اللہ کے سمپرد کر کے گھر واپس آ گئیں والدہ باقادہی سے چھپتے چھپاتی غار میں جاتے اور بچے کو دون پلا کر واپس آ جاتے کچھ ہی عرصے بعد آف بڑے ہو گئے تو والدین بھر لے رائے عزر کے بک اور حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپنی سے سرات مزقین پر رکھا تھا اور نہ رسول منطق کر لیا تھا قرآن کریم میں انشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقع تھے سورت کلمبیا آئیت 51 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو گھتراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا یہ کیا ہے والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاجواب سے کہا یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکروں سے تراش رہے ہیں دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے گھترک کر دیا ہے کہ انہیں بازار جا کر بیچھائیو غان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرہ لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی اے لوگو آئیو اور اپنے ان خداوں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفسان لوگ جمع ہوتے اپنے خدایوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگوں کو تاجواب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے بازار جانے کہ یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا جب ایک بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے امبار لگا دیا تو آزر نے انہیں بازار بھیچنا بند کر دیا موگو تھاقیقی کی جستجو اور نظام کائنات پر غورو تدھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپنگی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیمتہ فرمائی تھی وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراش پتھر کے ٹکڑے ہمارے موگو کیسے ہو سکتے ہیں انہیں اس موگو تھاقیقی کی تلاش کی جس نے قول کائنات کو بنایا ہے دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے پھر باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا قرآن پہ میں ارشاد ہے اور ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے اجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریخی سے بان گیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں پھر جب چاند تو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی چوپیا تو بول اونکھی کی اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جائوں گا جو بھٹک رہے ہیں پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی غرور ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں یہ دوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے وہ کوئی اور ہی حسطی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے جو قول کائنات کا مالک اور خالق ہے میں سب سے یقصہ ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف مکوچے کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں موجرکوں میں سے نہیں ہوں سورہ انامہ ایک کچھ طرح سے اناسی والد سے مناظرہ خلط نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توہید کی دعوت دی کچھ سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا اسے قرآن پاک کی سورہ ملیم میں ہی بیان کیا گیا ہے اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا اسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو سون سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے میں ہی آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوگا ابا شیطان کی پوجہ نہ کیجئے بیشک شیطان اللہ کا نافرمان ہے ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے سورہ مریم آئیت بیالیس سے پینتھالیس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذاب وآہترام کے تقاضم کو کونی طرح ملاوظ خاتر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توہید کے بارے میں آگاہ فرمایا لیکن مشرط باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درجتی اور سکتی سے بیٹے سے کہا تو وہ اگر میرے موہدوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختے سے پیش آئوں گا قرآن کریم میں ہے عذاب نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو وہ میرے موہدوں سے برشتا ہے اگر تو وہ باز نہ آیا تو میں تجھے سمسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جا اس موقع پر ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لئے اپنے پرورتگار سے بخشش طلب کروں گا بھی شک وہ مجھ پر مہربان ہے سورہ مریم آئی 46 سے 47 مشکین کی آئی اور بطوں کی تباہی حضرت ابراہیم علیکہ السلام کی قوم کا آئی کا دن پھریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر آئے کہ خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی لوگوں نے حضرت ابراہیم علیکہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جرا سے وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بطوں کو مصمار کر سکیں چنانچہ لوگوں نے آئی کی صبح سب سے پہلے اپنے بطوں کو سجایا پھر حصد روایت ان کے آگے ترہ ترہ کے کھانے سجائے انہوں نے دواج تھا کہ میلے سے واپس ہے کر اس کھانے کو بڑے اہترام سے کھاتے تھے اس کام سے فان ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہہڑا لیے بطھانے میں داخل ہو گئے اوران پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھکتے چھکاتی ان کے موگودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم بولتے کیوں نہیں پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور ٹورنا شروع کر دیا سورہ السافات آئی تکانوے سے ترانوے جب تمام بطور دیائی تو آپ نے کلہہڑا بڑے بھوکے کندے پر لکھا دیا اور دھر واپس آ گئے شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بھوٹوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا دناوے کریں لیکن وہاں کا تو منظر ہی حیبت ناک تھا سب بھو کنڈے پڑے تھے یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے ان میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام بھی نے کیا ہوگا قرآن پاک میں ہوں ارشاد فرمایا گیا ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھولایا گیا جب آپ آئے تو نوشکوں نے کہا ابراہیم ہمارے موہدوں کے ساتھ تو نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ان کی بڑے بھوکنے کیا ہوگا اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپ سمیں کہنے لگے بے شک ہم بھی ظالم ہیں اگر شرمندہ ہو کر سہی نیچے کر لیا اور بولے تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں براہیم علیہ السلام نے کہا یہ تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ خائرہ دے سکیں اور نان اپسان تو اوپ ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم اپنے نہیں رکھتے صورت علمیہ ایک ساٹھ سے سرساٹھ بے خطر کور پڑا آتش نموک میں عشق بطوں کو توڑنے کا عمل نموک اور اس کے قوم کے نزدیک ناقاب معافی جنم تھا لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بطوں کی بے حرمتی کی حمد نہ ہو چنانچہ نموک کے حکم پر خندق کھو دے گئی پھر قوم کے ہر فرق نے اس کام کو کہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام لکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے یہ لکڑی کا گفتہ دوگا خندق کے بیر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی پھر ایک منجنیب بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیڈوں سے چکر کر آگ میں پھیند دیا گیا اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور بہی بہترین کارساز ہے مخانی شریف حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے مرمی لے کہ اس وقت بارش والا پرشتہ زدراو اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برسائیں لیکن اللہ کا حکم بلہ واسٹے کے زیادہ تیز تھا یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا کسیر آگ بل و گلزار بن گئی قرآن کریم میں انشاءت واری تعالیٰ ہے ہم نے کہا آیا براہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی بوجا سورت کلمبیہ آئی تی نیتر مرمی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کے جبین ادھر بیشانی سے پسینہ پونچ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی حضرت ابوہرہ رضی اللہ ہنہ سے مرمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آپ کے اندر دیکھ کر کہے تھے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے حضرت منحال بن عمر اس سے مرمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں چالیس یا پچاس دن کہہ لے اور انہوں نے فرمایا کہ میں انہیں انہیں ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزارے اور میری تمنہ رہی کہ میری پوری زندگی اسی کی طرح ہو جائے اسلام بیا کسیر آگ پر چھپلی کی کونکی حضرت کون شریف سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ نے چھپلی کے مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر جنے والی آگ کو کونک مار رہی تھی مخاری مسلم ابن ماجہ مسند احمد میں حضرت عائشہ رسی اللہ انہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا چھپلی کو مارو کیوں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو کونکی مار رہی تھی راوی کہتے ہیں کہ پھر سیدہ عائشہ رسی اللہ انہا بھی ان کو مارتی تھی موسیقی